بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آخر تک دیکھنا ہے بیچ میں سکپ نہیں کرنا تاکہ مکمل طور پر معلومات آپ دوستو تک پہنچ سکے تو میں ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے ٹیٹل پر ساتھ ٹیبلٹ کی پچر بھی اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو ٹیبلٹ کو سمجھنے اور پچیز کرنے میں آسانی ہو تو ٹیبلٹ کا نام ہے سیٹا میٹ پچاس پانچ سو ایم جی تو یہ آپ بہر اچھے میڈیکل سٹور پر بہ آسانی استیاب ہے تو یہ ایک ملٹائی نیشنل کمپنی سی سی ال کی تیار کردہ ٹیبلٹ ہے تو یہ ٹیبلٹ کن مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہے تو یہ ڈیبٹیک پیشنٹ یعنی جو شگر کے مریضوں کے لئے استعمال ہونے والی ٹیبلٹ ہے یہ ٹائپ ٹو کے شگر کے مریضوں کے لئے استعمال ہونے والی ٹیبلٹ ہے تو یہ اس میں دو فارمولے پائے جاتے ہیں یہ ایک تو انسولین کی کمی پوری کرتی ہے اور یوسرا بلڈ میں شگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے اور شگر ہوتی کی وجہ سے ہے اور اگر شگر ہو چکی ہو تو اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں پکھوں میں درد ہوتا ہو تکاوت ہوتی ہو پشاب بہت زیادہ ہوتا ہو بھوک بہت زیادہ لگتی ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ شگر کے شکار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری علامات ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کسی اچھی سیلی بارٹری سے شگر کا ٹیسٹ کروانا ہے خدا نہ کرے کہ آپ کا شگر لیول زیادہ ہے تو پھر آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اور اس کی ریکمینڈیشن کے بعد ہی آپ نے پھر کسی ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے تو سیٹا میٹ پچاس پانچ سو ایم جی جو ٹیبلٹ ہے تو اس کی جو ڈیلی کی جو ڈوز ہے وہ صبح و شام ایک گولی کھانا کھانے کے بعد استعمال کی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں اس کی کونٹرائنٹ ڈیڈکشن یعنی کون سے مریض اس کو استعمال نہ کریں جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں دودھ پلانے والے خواتین ہیں اس کو استعمال نہ کریں انسولین والے جو مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں اس کے اگر سیڈی فیکٹ دیکھے جائیں تو وزن میں کمی کمزوری دل کا خراب ہونا عورتوں میں بچہ دانی میں انفیکشن ویٹامن بی بارہ کی کمی ہو سکتی ہے اگر کوئی اس طرح کا سیڈ ایفیکٹس آئے تو اس دوائی پر روک دیں اور فالی ڈاکٹر سے مشورہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بین ایڈکان کو بھی ضرور پریس کیجئے میری نئے رنیوٹی ویڈیو کو نوٹی پوشن آپ تلک پونٹ کرے گا